ڈراما سرکفارک نیکس ٹانوے لیپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ سلار سے ملنے کے لئے صاحبہ آتی ہے صاحبہ کہتی ہے کہ ماضی کی باتوں کو بھول کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے میں نہیں چاہتی کہ سلار ہماری کسی بھی بات کا اب ہمارے اس رشتے پر کوئی اثر پڑے سلار بہت ہی زیادہ حیران ہوتا ہے اور صاحبہ کو کہتا ہے کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو سلار میں تم سے محبت کرتی ہوں تمہاری ایک طرف محبت مجھے حاصل نہیں کر سکتی میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں صاحبہ تم بہت ہی اچھی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہوں نہیں سلار کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو سلار جواب میں کہتا ہے کہ مجھے بھلا کیا ضرور ہے تم سے کوئی بھی بات چھپانے کی میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں میں نہیں چاہتا کہ کبھی بھی تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو تم بہت ہی اچھی ہو تم تو کسی بھی لڑکے سے شادی کر سکتی ہو تم کیوں نہیں کر سکتے تم مجھے اس طرح بار بار اگنور کیوں کرتے ہو سچ بتاؤ کہ آخر ایسا کیا ہے یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے سلار کہتا ہے کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے سلار کہتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ سائبہ کبھی بھی تم اس بارے میں مجھ سے بات کرو تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے اور میرے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے سلار تم ایسا نہیں کر سکتے میں تم سے محبت کرتی ہوں تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری محبت مجھے بدل پائے گی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کبھی بھی ہمارے بھی جیسا کوئی تلق نہیں بن سکتا اور میں نہیں چاہتی کہ مزید اب ایسی بیسی کوئی بھی بات ہو آنبل اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایک بار پھر مرزا صاحب طاہر سکندر کے پاس آتے ہیں طاہر سکندر کو کہتے ہیں کہ بزنس کے نام پر پہلے بھی آپ نے اتنا بڑا دھوکہ دیا میری بیٹی کوئی آپ کی بزنس کا حصہ نہیں جو ڈیل نہیں ہوئی تو سب کچھ ٹھیک ہے میری بیٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے غلط کیا بری میفل میں اس طرح سلار کو اسے ریجکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بات سن کر طاہر سکندر کہتا ہے کہ میں بھی اس بات پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں میں نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ سلار ایسا کوئی جواب دے گا جو کچھ بھی تھا وہ ماضی کی باتیں تھی اور میں نہیں چاہتا کہ اب ایسا کچھ بھی ہو مرزا صاحب ایک بار پھر کہتے ہیں کہ جو بھی ہے اب میں اپنی بیٹی کو کسی بھی بسنس ڈیل کا حصہ نہیں بننے دوں گا اور میں نہیں چاہتا کہ آئندہ کبھی بھی آپ زارہ سے اس بارے میں کسی قسم کی گوئی بھی بات کریں وہ سمجھتی ہے کہ شاید آپ ہر قیمت پر اپنے بیٹے کو سمجھا لیں گے تاہر سکندر کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی جہاں بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی فیصلہ کریں گے میں اس پر اتراز نہیں کر سکتا لیکن یہ بات سچ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سائبہ میرے گھر کی بہو بنے سلار کی بیوی بنے لیکن سلار اب کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ تمام مسائل ہو رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ اب مزید ایسا کچھ بھی ہو یہ بات سنن کر مرزا صاحب بڑے ہی غصت سے تاہر سکندر کو کہتا ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی آپ بزنس کے ریلیٹڈ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کریں گے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو چنل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں شکریہ